بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے بتایا تھا کہ عمر حاضر جو ہے وہ غائب اور متقلم کے سیگوں سے ذرا منفرد ہوتا ہے اس لیے اس کے قواعد اور اس کی گردان بالکل مختلف ہے جس طرح کہ ہم نے کل اپنے لیسن کے اندر پڑھا آج ہم انشاءاللہ عمر غائب اور عمر متقلم معروف اور عمر وجہول جو ہیں وہ پڑھیں گے تو جس طرح عمر حاضر جو ہے فیل مزارے حاضر کے چھے سیگوں سے بنتا ہے اسی طرح عمر غائب جو ہے وہ فیل مزارے غائب کے سیگوں سے بنے گا اور عمر متقلم جو ہے وہ فیل مزارے متقلم کے دو سیگوں سے بنے گا تو یہ ٹوٹل آٹھ سیگیں ہوں گے چونکہ چھے سیگیں جو حاضر کے تھے وہ تو عمر حاضر میں چلے گئے اور پیچھے ہمارے پاس آٹھ سیگیں رہ جاتے ہیں چودہ میں سے لیکن ان کا طریقہ جو ہے عمر حاضر کے نسبت ایک تو مختصر ہے اور دوسرا آسان بھی ہے کیونکہ عمر حاضر میں سات قواعد ہم نے پڑھے اور یہاں پر صرف دو تین قواعد کے اندر ہی عمر غائب اور متقلم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو عمر غائب و متقلم بنانے کا طریقہ یہ فیل مزارے غائب و متقلم کے آٹھ سیگوں پر یعنی فیل مزارے غائب کے سیگیں اور متقلم کے دو سیگیں یہ ٹوٹل آٹھ سیگیں بندیں گے کہ سیگوں پر لام عمر وہاں لام عمر نہیں لگتا ہے وہاں حمزہ وصلی لگتا ہے یا پھر وہاں پہ اگر متحرک ہو تو اس متحرک کو ہی پڑھ دیتے ہیں اور اگر متحرک نہ ہو تو پھر وہاں پہ حمزہ وصلی لگا دیتے ہیں جو کبھی مضمون ہوتا ہے اور کبھی مقصور ہوتا ہے لیکن یہاں پر لام عمر لگایا جاتا ہے تو لام عمر جو ہے فیل مزارے کے شروع میں مقصور لام لگا دیتے ہیں جس کو لام عمر کہا جاتا ہے تو یہ فیل مزارے غائب و متقلم کے آٹھ سیگوں پر لام عمر لگا کر اور آخر کو جزم دینے سے بنتا ہے یعنی ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ شروع میں لام عمر لگا دینا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخر سے ساکن کر دینا ہے اس کو مجزون کر دینا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آخر میں جزم دینے کا مطلب کیا ہے جزم کا مطلب یہ ہے کہ جن سیگوں کے آخر میں نون عربی ہے ان سیگوں کے آخر سے نون عربی گرا دیں یعنی اگر وہ سیگہ آخر سے نون عربی والا ہے تو نونِ عرابی گرا دیں گے اگر اس کے آخر میں نونِ عرابی نہیں ہے ویسے پیش ہے تو اس کو آپ جزم دے دیں گے سکون دے دیں گے اور نونِ عرابی جو ہے وہ ان سیگوں میں آتا ہے عام طور پر واحد مذکر غائب ہاں نہیں نونِ عرابی تو باقی ساتھ سیگوں میں ہوگا لیکن یہاں پر جو پانچ سیگیں ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ واحد مذکر غائب کا سیگہ ہوتا ہے جیسے یان سورو واحد مہنس غائب کا سیگہ ہوتا ہے تن سورو واحد مذکر حاضر کا سیگہ ہوتا ہے تن سورو لیکن یہاں پر واحد مذکر حاضر کا سیگہ ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ حاضر کی گردان میں چلا گیا ہے اور واحد متقلم کا سیگہ ہوتا ہے یا جمع متقلم کا سیگہ ہوتا ہے تو یہ جو پانچ سیگیں ہیں ان میں لام کلمہ یعنی لام کلمہ جو ہے فیل مزارے کا لام کلمہ آپ کہہ لیں آخری عرف جو ہے اگر حرف صحیح ہو تو اسے ساکن کر دیں اور اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اسے گرا دیں یعنی وہ جو جزم ہم نے دینی ہے اگر لام کلمہ حرف صحیح ہے اور اس پر پیش ہے تو اس کو تو ہم ساکن کر دیں گے لیکن اگر وہ حرف علت ہے تو پھر اس کو ساکن نہیں کرنا ہے بلکہ حرف علت کو ہی سرے سے گرا دے رہا ہے جس طرح کے ہم مثالوں میں انشاءاللہ آگے پڑیں گے اس کی مثال آپ یہ ایسے لے لیں کہ جیسے روما یرمی جو ہے روما یرمی تو یرمی سے جب عمر کا سیگا بنائیں گے تو وہ بن جائے گا لیرمی لیرمی یعنی آخر سے حرف علت یا جو ہے اس کو ویسے ہی گرا دیں گے اور اس کے گردان جو ہے وہ اب ہمارے سامنے ہیں فیل عمر غائب و متقلم یعنی اس میں صرف غائب اور متقلم کے سیگے ہیں غائب کے چھے سیگے ہیں اور متقلم کے دو سیگے ہیں اور یہ معروف کی گردان ہے تو جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عمر غائب جو ہے وہ مزارے غائب سے بنتا ہے اور عمر متقلم جو ہے وہ مزارے متقلم سے بنتا ہے تو مزارے غائب جو ہیں اس کے چھے سیگے ہوتے ہیں مزارے غائب کے چھے سیگے ہوتے ہیں جی آپ میں سے کون بتائے گا کون سے سیگے ہیں مزارے غائب کے ہیں پہلے چھے سیگے سلام علیکم جی والیکم السلام جی آپ سنا دیں ذرا یہ سیکھیں ینصرو ینصرانی انصرونہ تنصرو تنصرانی انصرنا اور متقلم کے دونوں انصرو ننصرو ہاں انصرو ننصرو تو حملے مخاطب کے سیکھے جو ہیں ان کو اب نہیں چھیڑنا ہے کیونکہ مخاطب کے جو سیکھے دیں چھے ان کا ہم عمر حاضر معروف پہلے بنا چکے ہیں تو غائب کا جو پہلا سیکھا تھا مزارے کا وہ تھا ینصرو ینصرو اب ہم نے یہ کیا کہ ینصرو کے شروع میں لام عمر لگا دیا تو یہ لام جو ہے یہ لام عمر لام مقصور ہوتا ہے لام عمر جو ہے یہ مقصور ہوتا ہے ایک لام اور بھی ہوتا ہے جو انہیں سے پہلے پڑ چکے ہیں اس کو لام تاقید کہتے ہیں وہ مفتو ہوتا ہے جس طرح پیچھے ہم لام تاقید بانون تاقید سکیلہ لینصرنہ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں تو لام عمر جو ہے اس میں عمر کا حکم ہوتا ہے لینصر چاہیے کہ وہ مرد وہ ایک مرد یہ کام کرے چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے اب یہاں ضرور کا معنی انہوں نے لکھا ہے یہ سکیلہ اور خفیفہ کا ترجمہ ہے تو لینصر کے شروع میں ہم نے لام عمر لگایا اور آخر میں ہم نے ساکن کر دیا راہ جو پیچھ والی تھی مضموم تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا تو لینصر سے بن گیا لینصر لینصر اور آخر میں نون اعرابی تھا یعنی نون تصنیہ جو ہوتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں تو نون اعرابی کو گرا دیا تو لینصرہ ہو گیا لینصرہ اور اسی طرح جمع کا جو سیگا ہوتا ہے اس کے شروع میں اس کے شروع میں لام عمر لگا دیا مقصود اور آخر میں جو نون اعرابی تھا اس کو گرا دیا لینصرونہ سے لینصرو بن گیا تو ہم جمع کا سیگا دیکھ رہے تھے اس کے بعد آگے واحد مونس غائب کا سیگا آجاتا ہے واحد مونس غائب کا سیگا آتا ہے تنصرو تو تنصرو سے بھی جب امر کا بنائیں گے امر غائب کا تو وہ بن جائے گا لی تنصرو تنصرو کے شروع میں لام عمر لگا دیا اور آخر سے را کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا لی تنصرو اور پھر اسی طرح تصنیہ کا سیگا لی تنصرو اصل میں تنصران ہی تھا تو شروع میں لام عمر لگا دیا اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا تو لی تنصرو بن گیا یعنی اصل میں تھا تنصران ہی اور جمع مونس کا جو نون ہوتا ہے وہ نہیں گراتے ہیں وہ ابھی باقی رہتا ہے تو یہ تھا ین سورنا تو یہاں پہ چونکہ نون کو ہم نے نہیں گرایا صرف شروع میں لام عمر لگائیں گے تو لی ین سورنا بن جائے گا اور پھر متقلم کے سیگے میں انسرو اور ننسرو تو انسرو کو لی انسر لام عمر لگایا شروع میں اور آخر سے را کو ساخن کر دیا اور اسی طرح ننسرو میں شروع میں لام عمر لگا دیا اور آخر سے را کو ساخن کر دیا تو لی ننسر تو یہ گویا کے گردان ہمارے سامنے آ جائے گی آٹھ سیگوں پر مشتمل لی انسر لی انسر لی انسرو لی انسر لی انسر لی انسر لی انسر لی انسر لی انسر تو پہلے چھ سیگے جو ہیں وہ غائب کے ہیں اور آخر میں دو سیگے جو ہیں وہ متقلم کے ہیں تو جس طرح فیل مزارے کے آخر میں نونے تقید سکیلہ اور نونے تقید خفیفہ آتا ہے اسی طرح فیل امر کے آخر میں بھی نونے تقید سکیلہ اور نونے تقید خفیفہ جو ہے وہ آتا ہے تو نونے تقید سکیلہ تو نونے تقید سکیلہ جب آئے گا تو وہ بنے گا لی انسر لی انسرانی لی انسرن لی انسرن لی انسرانی لی انسرن لِتَنْسُرَنَّ لِتَنْسُرَانِّ لِيَنْسُرْنَانِّ اور متقلم کے سیگے بنے گئے لِنْسُرَنَّ لِنَنْسُرَنَّ اور اس کے بعد خفیفہ جو ہے وہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ نونے خفیفہ صرف آٹھ سیگوں میں آتا ہے جس میں تین سیگے غائب کے تھے اور تین سیگے جو ہے وہ مخاطب کے تھے یعنی حاضر کے تھے اور دو متقلم کے تھے لیکن جب ہم یہاں پہ گردان بنا رہے ہیں تو یہ صرف غائب اور متقلم کی گردان ہے اس میں سے حاضر کے سیگے پہلے گزر چکے ہیں اور حاضر کے سیگوں میں نونے خفیفہ بھی گزر چکا تھا ہم نے پڑھا تھا انسورن انسورن اور انسورین تو یہاں پہ گویا کہ پھر ہمارے پاس غائب کے تین سیگے باقی بچ گئے اور متقلم کے دو سیگے باقی بچ گئے تو یہاں پہ یہ ٹوٹل پانچ سیگے آئیں گے خفیفہ کی گردان کے اندر تو یہ ہمارے پاس جو ہے پانچ سیگوں پر مشتمل نونے خفیفہ کی گردان جو ہے وہ باقی بچتی ہے اس کے بعد پھر امر مجہول ہے یہ معروف کی ہم نے اقسام پڑھی تھی جس میں پہلے تو امر حاضر معروف کے چھے سیگے اس کا پورے قائدے اور گردانے اور اب امر غائب اور امر متقلم معروف اس کے بعد آتا ہے امر مجہول تو مجہول کے سیگے جو ہیں یہ چودہ کے چودہ ہی آجاتے ہیں اس میں حاضر کے سیگے الگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ غائب کے سیگوں کے ساتھ ہی مل کر آتے ہیں اگرچہ گردان کے اندر انہوں نے ترتیب میں حاضر کے سیگے پہلے رکھ دیئے ہیں غائب اور متقلم کے بعد میں رکھ دیئے ہیں لیکن ان کا قائدہ جو ہے وہ ایک ہی ہے قائدے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جو قائدہ جو ہے معروف کے غائب اور متقلم میں تھا وہی قائدہ مجہول کے غائب میں بھی ہے متقلم میں بھی ہے اور حاضر میں بھی ہے لیکن سیگہ مجہول کا ہوگا جس طرح کے مزارے مجہول بنتا ہے تو چونکہ مزارے مجہول سے ہی غائب مجہول بنے گا عمر مجہول بنے گا لہذا اس میں آپ نے صرف شروع میں لام عمر لگانا ہے اور آخر میں جزم دے دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے باقی وہ نونِ عربی والا جیسا نونِ عربی غائب کے سیگوں میں معروف میں نہیں ہے اسی طرح مجہول میں بھی نہیں آئے گا جی عمر مجہول بنانے کا طریقہ عمر مجہول فیل مزارے کے تمام سیگوں سے آتا ہے یعنی صرف حاضر یا غائب کے سیگوں سے نہیں بلکہ تمام کے تمام سیگوں سے عمر مجہول آتا ہے اور فیل مزارے مجہول پر لام عمر لگانے اور آخر کو جزم دینے سے بنتا ہے یعنی فیل مزارے مجہول پر لام عمر لگا دیں گے اور آخر میں جزم دے دیں گے اور جزم سے مراد پیچھے ایک جگہ ہم پڑ چکے ہیں کہ جزم سے مراد یہ ہے کہ جن سیگوں کے آخر میں پیش ہوتی ہے ان کو تو ساکن کر دیں گے اور جن سیگوں کے آخر میں نونے عربی ہوتا ہے اس نونے عربی کو گرا دیں گے تو یہ جزم کے معنی میں ہی آ جاتا ہے جی اب ہمارے سامنے فعل مزارے مجہور پہلے سامنے ہونا چاہیے جی کون سنائے گا فعل مزارے مجہور پہلے فعل مزارے مجہور سنائے السلام علیکم جی والیکم السلام جی آپ سنا دیگی ٹھیک ہے اب اس میں مخاطب کے سیگے کون کون سے ہیں مخاطب کے اس میں یہ سر یہاں سے یہ چھ سیگے تو چونکہ گردان میں انہوں نے مخاطب کے سیگوں کو پہلے رکھا ہوا ہے اس لیے ہم پہلے مخاطب کے چھ سیگے جو ہیں ان سے عمر حاضر بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے غائب اور متقلم کی طرف جائیں گے تو پہلا سیگا تھا مخاطب کا واحد مذکر مخاطب کا تن سیگے تو اس کا قیدہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ شروع میں ی甘ی عمر لگانا ہے اور آخر میں جسم لگا دیو تو یہاں پہ تن سارو کے شروع میں ی甘ی عمر لگا دیا اور آخر میں جسم لگا دی تو تن سارو سے بن گیا لے تن سر اور اس طرح جو ترسنیہ کا سیگہ ہے تن سرانی تو تن سرانی کے شروع میں ی甘ی عمر لگایا آخر سے نو نے عرابی گرا دیا تو بن گیا لے تن سراؤ اور تن سارون اس کے شروع میں لام امر لگایا اور آخر میں نون جو تھا اس کو گرا دیا تو بن گیا لے تون سارو تون سارونا سے لے تون سارو اور واحد مونس مخاطب جو ہے اس میں تون سارینا تو تون سارینا میں شروع میں لام امر لگایا اور آخر سے نون اعرابی گرا دیا لے تون ساری اور پھر آگے تصنیح میں وہی جیسے اوپر کیا ہے اور جمع مونس میں چونکہ نون نہیں گرتا تو تون سارنا ویسے کا ویسے ہی رہا صرف شروع میں ہم نے لام امر لگا دیا بس تو یہ گوایا کہ ہمارے پاس تونسرو تونسارانی تونسارونا تونسارینا تونسارینا تونسارنا سے جو گردان بنی وہ بنی لے تونسر لے تونسرا لے تونسرو لے تونسارین لے تونسرا لے تونسرنا اور پھر اسی سے ہی آگے بیسے ہی جس طرح مزارے مجہول سے نون سکیلہ اور نون خفیفہ کی گردان آتی ہے ویسے ہی آن سے بھی بن جائگی اور خفیفہ کی بن جائگی تین سی کے جو ہیں وہ مخاطم میں آئیں گے باقی جو ہیں آگے پانچ وہ غائب اور متکلم کیوں گے غائب میں بھی تین آئیں گے اور پھر غائب کے جو سیگھے ہوتے ہیں مزارع کے وہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہی کیا کہ شروع میں سب سیگھوں کے شروع میں لامیں عمر لگا دیا اور آخر سے جزم دے دی جہاں پیش تھی اس کو ساکن کر دیا اور جہاں نونے عربی تھا اس کو گرا دیا تو وہ جزم آگئی تو یہ بن گیا اور اسی سے جب آپ نونے تقید سکیلہ بنائیں گے تو وہ بن جائے گا اور پھر خفیفہ کے تین سیگھے آ جائیں گے غائب میں لے یونسورن لے یونسورن اور لے تونسورن اور اس کے بعد بھر متقلم کے دو سیگھے ہیں وہ لے انسر پہلا سیگھا منا تھا لے انسر لے نونسر مجہور کا تو جب خفیفہ سکیلہ بنایا تو بن گیا لے انسورن لے نونسورن اور خفیفہ بن گیا لے انسورن لے نونسورن آگے ہے فائدہ عمر حاضر معروف لام کے بغیر یعنی عمر حاضر معروف جو ہے وہ بغیر لام کے بنتا ہے جس طرح کہ ہم نے اس میں پڑا انسور انسورا یا ازرب اسمع سارے سیگھے جتنے بھی عمر حاضر کے تھے وہ لام عمر کے بغیر تھے وہاں لام عمر نہیں تھا بلکہ حمزہ وصلی تھا اگر وہاں پہ علامت مزارک گنانے کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو اور اگر وہ متحرک ہو تو پھر وہاں کچھ بھی نہیں لگایا گیا تھا جیسے تتعلم اسے تعلم عمر حاضر معروف لام کے بغیر ہوتا ہے جبکہ عمر کی باقی اقسام یعنی عمر غائب عمر متقلم یا عمر مجہور یہ باقی ساری اقسام جو ہیں لام مقصور کے ساتھ آتی ہیں لام مقصور یعنی لام عمر ہوتا ہے جیسا کہ گردانوں سے ظاہر ہے گردانوں سے واضح ہیں اس کے بعد پھر آگے سوالات ہیں چند مشکے ہیں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے اور یہ کوشش کریں سب کے سب ان کو کریں کیونکہ اس سے پھر پریکٹس ہو جاتی ہے اجراء ہو جاتا ہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمر حاضر معروف بنانے کا قائدہ لکھے عمر حاضر معروف بنانے کا قائدہ لکھے یہ آپ نے پیچھے پڑا ہے کل کے لیسن کے اندر تو یہ قائدہ آپ کو اچھی طرح سیاد ہونا چاہیے کہ عمر حاضر معروف کیسے بنتا ہے اس کے بعد دوسرا کوئسٹن ہے فعل عمر کی اقسام بیان کریں یعنی فعل عمر کی تین اقسام ہیں ایک فعل عمر حاضر معروف ہے اور ایک جو ہے عمر غائب اور متقلم معروف ہے اور ایک عمر مجہول ہے تو یہ فعل عمر کی تین اقسام ہیں اس کے بعد ہے عمر مجہول بنانے کا قائدہ لکھیں تو عمر مجہول بنانے کا قائدہ بلکل مختصر ہم نے ابھی پڑا ہے تو اس کے شروع میں لام عمر لگائیں گے اور آخر میں جسم لگا دیں گے اور اگر نونہ عرابی ہوگا تو اس کو گرا دیں گے نمبر چار دردزیل افعال سے عمر حاضر معروف کی گردان مکمل کیجئے یہ ہمارے پاس چھے افعال ہیں جن سے ہم نے فعل عمر حاضر معروف کی مکمل گردان جو ہے وہ کرنی ہے عمر حاضر معروف کی کرنی ہے جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو کون حمد کرے گا از حق از حق سے پہلے کریں اس طرح کریں ہاتھ کھڑا کرنے میں ایک ایک کر کے سب سے پوچھ لیتا ہوں آمنہ آپ ہی کرنے آپ از حق سے کرنے از حق 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 نہ سکیلا بھی کرنے سکیلا خفیفہ جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیق جی آگے ہیں محمد نعیم صاحب آپ اعلام سے کر دیں جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام جی رحمت اللہ طبیعت کیا ہے الحمدللہ صلی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سہت دے جی آپ اعلام سے سنا رہیں اعلام دوسروں سی کا جو ہے اعلام اس حق کے بعد اعلام اعلم اعلمان 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 ماشاءاللہ بارک اللہ افیق تو آپ کی اہلیا سنائیں گی کے نہیں جی اس آجی سنائیں گی انشاءاللہ چلے ان سے کہیں یہ اعرف جو ہے نا اعرف یہاں اس کی سنا دیں اعرف اعرفا اعرف نہیں ہے اعرف اعرف راک نیچے زیر پڑھنی ہے اعرف اعرفا اعرفو اعرفی اعرفا اعرفنا اعرفنا اعرفانی اعرفنا اعرفنا اعرفانی اعرفنانی اعرفن 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 آئے گا جلے جی ماشاءاللہ بارک اللہ جی آگے آئیشہ آپ ایک شیف سے سنا دیں اکشفن 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 نہیں یہ کیا پڑھنی ہے خفیفہ پڑھیں خفیفہ اکشفن 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 خفیفہ یہ دعا مشہدت پڑھ رہی ہے نا خفیفہ ساکن ہوتا ہے اکشفن 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 چلے جی ماشاءاللہ بارہ کلو فکر جی آگے ذریاب احمد آپ نے انفطر سے انفطر انفطر انفطرہ انفطرہ انفطری انفطرہ انفطرہ انفطرنا ٹھیک ہے ہمیں انفطرانی انفطرانی انفاترن 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 یہ فاق کو ایسے لمبا نہیں کریں گے انفاترن 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 جی ٹھیک ہے چاہلیں جی ما شاء اللہ بارک اللہ حفیق جی آگئے سارم زاہد آپ سلم سے سنا دیں سلم سلمہ سلموں سلمی سلمہ سلمنا سلمنہ سلمانی سلمنہ سلمنہ سلمانی سلمن 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 چلیں جی ما شاء اللہ بارک اللہ حفیق جی آگئے اس کے بعد ہیں پڑے ہوئے قیدے کی مدد سے من درجہ زہر افعال سے نمونے کے مطابق عمر حاضر معروف بنائیں اب انہوں نے ایک جو ہے وہ سیغہ بنا کر دیئے ہیں اور اس کے بعد باقی سارے سیغے خود ہی بنائنے ہیں پہلا سیغہ تھا تلبسوں تو تلبسوں سے عمر حاضر بن گیا البس جی آگے ہے تنزلو تو تنزلو سے کیا بنے گا عرم ولی آپ بتائیں السلام علیکم صاحب والیکم السلام تنزلو سے انزلو انزل یہ حمزہ واسلی کے اوپر زمہ کیوں آ گیا ہے نہیں نہیں سیر ایک کلمہ مقصور ہے تس کتوں سے کیا بنے گا اس کت اس کت جائلیں ٹھیک ہے مقصور عامنا زفر آپ بتائیں تاو افیروں سے کیا بنے گا ایک افیر ایک افیر ٹھیک ہے اور ذریعب آپ بتائیں تامناوں سے کیا بنے گا تامنا سے امنا امنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے محمد نعیم صاحب آپ بتائیں تاقروبو سے کیا بنے گا اسلام علیکم صاحب تاقروبو یہ اکروبو بنے گا اکروبو اکروبو آخر میں جزم آ جائے گی تو ہمارے پاس یہ چھ سکے ہیں اگرچہ ہم نے اس کا عمر حاضر معروف تو بنا لیا ہے لیکن ان کی گردانیں ابھی تک بنانے والی ہیں تو کل آپ لوگوں نے جہاں وہ پیچھے ہمارے چھ ساتھ سی کے گزرے ہیں ان کی گردانیں بنانی ہیں وہاں پر اس کی بھی گردانیں بنا کے آنا ہے ٹھیک ہے تو بلکہ اب ابھی آپ میں سے کوئی سنا سکتا ہے تو ان کی گردانیں ہمیں ایک دفعہ سن بھی لیتے ہیں آپ سنائیے انجل سے سنائیں ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق جی سارے مزاہد آپ تسکتوں سے سنا دیں چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق جی آگے ہیں آئیشہ آپ تاکو فیر اسے سنائیں ایک افیر ایک فیر ایک فیرا ایک فرو ایک فری ایک فیرا ایک فرنا ایک فرنا ایک فرنا مشہدد ایک فیران ایک فران ایک فران ایک فرنا ایک فرنا ایک فران ایک فرنا ایک فرنا ایک فرنا ایک فرن ایک فرن ایک فرن چلے جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیق جی آگے ہیں زریاب احمد آپ نے سنا لی ہے آپ تمنا اسے سنا دیں جی سار تمنا کی قبضان سنیں امر حاضر کی تمنا اسے امنا 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 آ امنا امنا ای امنا آ ام امنا 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 اننا امنا آنی امنا انا امنا انا امنا آنی اور امنا آننا امنا آنی امنا آنانی امنا آنانی اور اس کے بعد باگر ہفیفہ چلیں نی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی آگے ایک رہ گیا ہے لفظ تاقروبو میرے سے سننے سے جی جی آپ سنا دیں اکربا 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 اکربنا اکربان 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 نہیں کسی کہا جاں نون مقصور ہوتا ہے اکربن اکربان ماشاءاللہ جی اب کون رہ گئے ہیں جس نے کوئی بھی نہیں سنائی صحیح میں نے نہیں سنائی چلیں آپ سنائیں اس میں سے تمناؤ کی سنا دے آپ تمناؤ امنا امنا ٹھیک ہے امنا 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 ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی تو ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس آپ لوگوں نے یہ کام جو ہے پورا کر کے لانا ہے کہ کوشش کریں ایک دفعہ بک پہ یا اپنے پاس کوپی بھی یہ سارا لکھ لیں یعنی یہ چھ سیگر جو ہیں ان کی پوری کردان لکھ لیں اور نیچے والے جو پانچ ہیں ان کی بھی لکھ لیں